حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ مال رکھنے والے عجر و سواب لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زائد مال سے صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو بے شک ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس پر گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہے